اسلام علیکم ہلے وری ونائی ہوپ کہ آپ خریت سے ہوں گا آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی تو میں بھی آپ دوستوں کی دعاوں پر جیسے بلکل ٹھیک ٹاکوں اور اس وقت موجود ہوں مری میں اور اس وقت یہ مری کا نائٹ ہوئے یہاں پر عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے تو اگر آپ ہیت کے دن میں یہاں پر آئیں گے تو اس طرح کا کراؤڈ آپ کو دیکھنے کو ملے کا یہ سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں یقین کرے ہیں یہاں پر بہت زیادہ مزا رہا ہے لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو اب یہ رات کے مناظر ہیں اور یہاں پر یہ سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹنڈی ٹنڈی ہوایں چل رہی ہے اور لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو یہ کوئٹا رویلٹی ایک ہوتل ہے یہاں پر لوگ چھائے وغیرہ پیتے ہیں کیونکہ ٹنڈی زیادہ ہے اور سردی کو جٹکہ دینے کے لیے لوگ گرم گرم چیزیں کر رہے ہیں یہاں پر کوئی چھائے پی رہے ہیں کوئی گول گپ پہ کر رہے ہیں کوئی سمو سے کر رہے ہیں تو سردی کو جٹکہ دینے کے لیے اگر آپ گرم گرم چیزیں کائیں گے گرم گرم چیزیں پییں گے تو اس سے آپ سردی کو جٹکہ دے سکتے ہیں تو یہ سیچویشن ہے اور اگر آپ عید کی دنوں میں یہاں پر آئیں گے تو اس طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں توڑا ساپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ یہاں پر عوام کا کراؤڈ ہے اور یہ مری ہیلز یہ ایک ویو پوائنٹ ہے یہاں پر عوام کا بہت زیادہ رشت لگا ہوا ہے کیونکہ عید کی دنوں میں یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہ سیچویشن ہے اور رات کے وقت یہاں پر لوگ ادھر ادھر شوپنگ بھی کرتے ہوئے آپ کا نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آگے چلتے ہیں مال روڈ کی طرف کہ وہاں پر کیا سیچویشن ہے اور لوگ وہاں پر کیسے واق کر رہے ہیں رات کے وقت تو یہ یہاں کا نائٹ ویو ہے اور یہاں پر عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے کیونکہ مری جو ہے یہ نہ صرف مقامی طور پر بلکہ انٹرنیشنل سطح پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہاں پر دنیا بر سے لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پر شوپنگ کے مختلف قسم کے شوپ سے یہاں پر آپ ایسیلی شوپنگ کر سکتے ہیں یہ یہاں کا نائٹ ویو ہے اور رات کے وقت یہاں پر یقین کریں بہت زیادہ مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں عید کے دنوں میں یہاں پر عوام کی بہت بڑی تعداد آتی ہے وزٹ کرنے کے لئے تو اس وقت یہ سیچویشن یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت زیادہ تر لوگ جو ہوتلوں میں بھیزے کیونکہ لوگ گرم گرم چیزیں کھاتے ہیں کوئی چائے پیتا ہے کوئی کھاوہ وغیرہ پیتا ہے کیونکہ سردی کو جٹکا دینے کے لئے اگر آپ گرم گرم چیزیں کھائیں گے گرم گرم چیزیں پیائیں گے تو اس سے آپ سردی کو جٹکا دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر موسم کافی اچھا رہتا ہے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں وزٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پر بہت خوبصورت قسم کے ہوتلز اور ریسٹورنٹ موجود ہے یہ یہاں کا سٹریٹ فوٹ ہے یہاں پر آپ کو کانے پینے کی چیزیں ایزیلی مل سکتی ہے یہ دیکھیں یہ سٹریٹ فوٹ ہے یہاں پر آپ کو کانے پینے کیلئے چیزیں ایزیلی مل سکتی ہے جو بھی چیز آپ کو چاہیے چیف چاہیے پکوڑے چاہیے اس کے علاوہ خانپور کا جو مجھور ریڈ بلڈ ہے یہ بھی آپ کو ایزیلی مل جاگا یہ دیکھیں یہ سٹابری یہ سواب کا بہت زبردست فوٹ ہے آپ جو نا ایزیلی یہاں پر کہا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نائٹ فوٹ ہے بہت زیادہ مزار ہے یہ سٹریٹ فوٹ ہے یہاں پر آپ کو کانے پینے کی چیزیں ایزیلی مل سکتی ہے اور اس وقت جو ہے رات کے وقت لوگ جو ہیں مال روڈ پر جو نا واق کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی آیا ہوا ہے یہاں پر وزٹ کے لیے جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا یہ دیکھیں پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے فائسلاباد سے یہ بھائی آئے ہیں فائسلاباد سے یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں تو یہاں پر نہ صرف پاکستان کے دیفرنٹ ایریے سے لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے بلکہ دنیا پر سے یہاں پر لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں پکوڑیں ہیں گول گپ ہیں چپس ہیں فروٹ چارٹ ہیں یہ سٹریٹ فوٹ ہے اور یہاں پر جوانا لوگ جنہوں نے کچھ کانا ہو تو وہ یہاں پر آتے ہیں سٹریٹ فوڈ کی طرف اور یہاں پر کانے پینے کی چیزیں آپ کو ازرین مل سکتی ہے لوگ مال روڈ پر جوانا واک کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر مال روڈ کے جو نائٹ ویو بہت زیادہ آمیزیں گے اچھا یہ جو جگہ ہے نا مری میں اگر آپ گھننا چاہتے ہیں تو یہ بوٹ آپ نے پڑنا ہے جو بھی جگہ آپ کو پسند آئے وہ جگہ آپ نے دیکھ لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ ازرین پڑ بھی سکتے ہیں تو اس وقت تو یہ سیچویشن ہے اور یہاں کے مناظر یقین کریں بہت زیادہ گلکش ہیں یہ دیکھیں اب یہ آگے کا رش آپ کو دیکھاتا ہوں اچھا جیسے پاکستان میں عید کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو مری میں عوام کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو عید کے تین دن آئی سے گزرے ہیں کہ یہاں پر عوام کی تعداد جوانا بہت زیادہ یہاں پر آئی تی وزٹ کرنے کے لئے اور ابھی بھی لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں مری میں انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ مری ایک آئی سی جگہ ہے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جب گرمی پڑ رہی ہوتی ہے یہاں پر موسم کافی اچھا رہتا ہے اور آنے والے ظنوں میں یہاں پر باریٹ بھی ہو سکتی ہے تو یہ یہاں کا سٹریٹ فوڈ ہے اور یہاں پر آپ کو جانا کانے پینے کی چیزیں ایزیلی مل سکتی ہے یہ سیچویشن ہے اور یہ رات کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گرم گرم چیزیں جو ہیں آپ ایزیلی یہاں پر کہا سکتے ہیں یہ سٹریٹ فوڈ ہے یہاں پر اور رات کے وقت لوگ یہاں پر شوپنگ بھی کرتے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیچویشن ہے اور یقین کریں یہاں پر بہت زیادہ مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر ادھر لوگ شوپنگ بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہاں پر بارش کی بارے میں بتایا ہوا ہے بارش یہاں پر مسلسل ہو بھی تین چار دن اور اگر یہاں پر بارش ہوتی ہے تو اس سے موسم اور بھی زیادہ رومنٹک ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہ یہاں کا نائٹ یہاں پر پورے پاکستان سجینہ لوگ بہت بڑی تدار میں آتے ہیں وزٹ کرنے کے لئے اور موسم جو انہیں یقین کرے بہت زیادہ رومنٹک ہے کیونکہ یہاں پر ٹنڈی ٹنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور صبح کے وقت شاید یہاں پر بارش بھی ہو جائے تو بارش کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور یہاں پر دو تین دن جو نہ مسلسل بارش ہوگی اگر بارش یہاں پر ہوتی ہے تو موسم اس سے اور بھی زیادہ رومنٹک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک ویو پوائنٹ ہے مری ہیلز یہاں پر لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں یہ سیچویشن اور یہ رش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نہ صرف پاکستان کے دیفرینٹ ایریے سے لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لئے بلکہ تورسٹ جب پاکستان آتے ہیں تو یہاں پر مری میں بھی آتے ہیں کیونکہ یہ نزلیک ہے اور اگر آپ کا بجھٹ کم بھی ہے تب بھی آپ اس لئے یہاں پر آ سکتے ہیں اور مری کی بیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس وقت سیچویشن ہے اور یہ یہ دیکھیں اگر آپ عید کی دنوں میں یہاں پر آئیں گے تو اس طرح کا کراؤڈ جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہے مری ہیلز اور یہ ایک ویو پوائنٹ ہے اور یہاں پر جو ہے نا لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں تو اگر آپ کا بجھٹ کم ہے تو آپ نے یہاں پر جو نزلیک ہوتل ہے ان سے جو نا آپ نے توڑا سا دور رہنا ہے کیونکہ یہاں پر مہنگے ہوتل ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ویو پوائنٹ ہے اور یہاں پر یقین کرے بہت زیادہ مزا آ رہا ہے تو اس وقت یہاں پر بلکل بارش کا موسم بنا ہوا اور صبح کے ٹائم یہاں پر بارش بھی ہو سکتی ہے اور اگر یہاں پر بارش ہوتی ہے تو اس سے موسم اور بھی زیادہ رومنٹک ہو جائے گا جس کے لئے لوگ بہت بے سبری سے ویٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آنے والے دنوں میں تین چار دن یہاں پر مسلسل بارشی بھی ہوں گی جس سے موسم بھی کافی رومنٹک ہو جائے گا اور یہاں پر ویسی بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جب گرمی پڑ رہی ہوتی ہے ان دنوں میں یہاں پر موسم بہت اچھا رہتا ہے یعنی یہاں پر موسم کنڈا رہتا ہے تو اس لئے لوگ یہاں پر آتے ہیں بہت زیادہ وزٹ کرنے کے لئے تو یہ اس وقت سیچوئیشن ہے مرکی اور یہاں پر یقین کرے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اس وقت یہ بارکی سیچوئیشن ہے زیادہ تر لوگ جو ہے ہوتلوں میں اس وقت بہت صروف ہے ہوتلوں میں گرم گرم چیزیں کھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹنڈ ہے اور ٹنڈ کو جٹکہ دینے کے لئے یا تو گرم گرم چائے پینے چاہیے یا گرم گرم چیزیں کھانے چاہیے اس سے آپ سردی کوئی ازری جٹکہ دے سکتے ہیں تو فرینڈز آئی ہوپ کہ آج کا یہ کمپیٹلی وی لوگ آپ کو پسند آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ وی لوگ میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکس ٹو ایوریون فر واشنگ دس زیڈیو